السلام علیکم میرے پیارے یور جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اطلانتی سیٹی سے ریلیٹڈ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سنار ڈیوائس کیا ہے یعنی سنار کی ٹکنالوجی جس کے بارے میں ہم نے پیچھلی ویڈیو میں بات کی تھی وہ آخر ہے کیا دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اطلانتی سیٹیز جس کو سمجھا جاتا ہے مطلب یہ یوناغونی کی سمندر کی گہرائیوں میں جو چٹان نظر آ رہی ہے دراصل وہ کیا چیز ہے اور اس کا تری ڈی میپ تیار کرنے کے بعد وہ کیا دیکھ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا تری ڈی میپ اور تری ڈی موڈل جب تیار ہو گیا تو اس وقت دنیا کے سارے ارکیالوجسٹ سینٹسٹ اس کے بارے میں کیا کہنے لگے تو سب سے پہلے آپشن یہ سنار ڈیوائس کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور پہلے والی ویڈیو کا بھی انجوائی کیجئے جو اسی ٹیوپک سے ریلیٹڈ ہے سب سے پہلے آتے ہیں سنار ڈیوائس پر سنار ڈیوائس کیا ہے سنار ایسی ٹیکنالوجی ہے سنار ایک ایسی چیز ہے جس کو پانی میں ڈالنے کے بعد وہ ساؤنڈ ویلز چھوڑتا ہے پانی کے اندر اور وہ ویلز جا کے پانی میں ترہ ترہ کے اجزام کے ساتھ ٹکرانے کے بعد وافس ریپلیکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے کمپیوٹر میں وہ ریسیور کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے کیپچر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک بندہ کمپیوٹر کی مدد سے کیا کر تحت 3D موڈل تیار کر دیتا ہے تو بس شارٹ کٹ بات کہ سنار ڈیوائز سے پانی کے اندر وہ اجسام جو نیچے موجود ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے کہ نیچے کیا چیز ہے اس کی جسامت کیا ہے اس کا شکل صورت کیا ہے دوسری بات جب یوناغونی آئی لینڈ کے اندر موجود اس چٹان یعنی پانی کے اندر جو چٹان موجود تھی اس چٹان کے بارے میں ترہ ترہ کے سوالات پیدا ہوئے تھے آرکیالوجسٹروں کے دلوں میں تو انہوں نے سنار کا جب استعمال کیا اس کے بعد جو موڈل سامنے آیا اس نے سب کو حیران کر دیا حیران کیا ساری آرکیالوجسٹ اور سینٹسٹ اس موڈل کو دیکھنے کے بعد کیا کر دیتے ہیں اپنے رخ یوناغونی آئی لینڈ کے طرف کر لیتے ہیں اور وہ موڈل اتنا خوبصورت اور ناقابلی یقین تھا کہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ لے تو وہ یقین نہیں کر سکتا کہ آج قریباً دس ہزار سال پہلے یہ سٹرکچر ممکن تھا ان آرکیالوجسٹوں میں سے ایک تھا ماساکی کیومورا کیومورا کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے اور اس نے اس موڈل کو چیک کیا تو سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانوں کا بنا بنایا ہوا ہے اور آگے بڑھتی ہوئے کہ مورا نے بولا کہ یہ ہماری لئے بس کافی نہیں ہے کہ ایک تریڈی موڈل پر ہم ڈیپینڈ کر اور بولے کہ ہاں یہ انسانوں کی سیولیزیشن ایک آبادی ہوا کرتی تھی ایک دور میں یہاں پر اننونڈ سیولیزیشن آباد تھی لیکن اس نے پھر کیا بولا دوبارہ کہا کہ ہم کو اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ گھتا خوروں کو جب پانی کی نیچے بیجا ان کو زیادہ تو نہیں پر کچھ سیمپل کچھ آثار ملے ان میں سے ایک یہ ہے جس کا آپ ویڈیو میں تماشا کر رہے ہیں جس کی اوپر کراس کا نشان لگا ہوا ہے کہ مورا کہتے ہیں کہ یہ نشان شاید اس وقت کسی خاص چیز کی علامت تھی اور اس میں دو سراخ ہے اور وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ شاید اس کو کیا کر دیتے ہیں اس وقت اس طرح انگلیوں میں پکڑ کر کسی خاص قسم کا پیغام دینے کے لئے استعمال کر دیتے ہیں تو ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی کہ آیا یہ شہر اطلانٹس سٹی ہے کہ نہیں آپ اپنی رہ دیجئے اور اس کے لئے اگر پسند آئی ہمارے نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے جو ترہ ترہ کی موضوعات پر مبنی ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ